چلیں ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب سب سے پہلے آپ سبی کو میرا سلام اور ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی ویڈیو کے تھرو آؤٹ آپ کو بیس سے بیس پریڈکشنز پروائیڈ کی جائیں اگر آپ پہلی دفعہ ہیں ہمارے چینل پر تو آپ ایک نظر ہمارے پریویس کام پر ضرور ڈالیے گا آپ بے شک کسی کے پاس بھی کام کریں کسی کو بھی فولو کریں میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ایک مارکٹ ایکسپیرینس اس کا ضرور چیک کیا کریں اور اس کے کام کی ایکریسی ضرور چیک کیا کریں کیونکہ فیک لوگ مارکٹ میں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں ہر بندہ ٹپر کا ٹپنگ کا کام کر رہا ہے کہ کام لے لو پیسے بعد میں دے دینا یہ وہ سب سب فراوڈ ہے اس کے بعد آن لائن آئی ڈی کا فراوڈ چل رہا ہے تو ان سب فراوڈ سے آپ لوگ بچیے گا تو میچ ہے کل کا دلی کیپٹلز ورسیز کلکتہ نائٹرائیڈس اور آج جو میچ ہوا وہ تھا ہیدراباد ورسیز ابھی جو ختم ہوا ہے ہیدراباد ورسیز گجرات ٹائٹنز گجرات ٹائٹنز ان بیٹنیبل جا رہا ہے اس کے بعد ہیدراباد اچھا فارم میں تھا اور اس میچ کو جیتنا بھی چاہیے تھا آٹھ بولوں پر انتیس رنج چاہیے تھے جو کہ کرکڑ میں اگر دیکھا جایا تو نامنکن تو نہیں بولیں گے لیکن مشکل بہت ہے لیکن وہ بن گئے آج صحیح ہے آئی پیل جو لوگ بولتے ہیں نا کہ یہ آئی پیل بڑا برا جا رہا ہے پتہ نہیں لگ رہا تو بھائی وہ تو اس فیلڈ کو چھوڑی دیں پھر اگر ابھی بھی آپ نے پروفی نہیں ہونا اور جو لوگ یہ چوتیاپا کر رہے ہیں کہ ہم نے بھائی گجرات ٹیم دی جیکپورٹ ٹیم دی فلانا ٹیم دی یہ یہ سب لوگ جو ہے نا چوتی ہیں ان کی ماں مری ہوئی تھی کئیوں نے نمبر ہی بلوک کر دیئے تھے آڑ بولوں پر جب انتیس رہتے تھے صحیح ہے نا تو یار یہ فیک چیزوں سے بچیں جیکپورٹ کچھ نہیں ہوتا کل میں نے ویڈیو میں بولا تھا آپ کو آپ ویڈیو نگال لیں نا ہیدر آباد والے کل والے میچ کی میں نے آپ کو پہلی چیز پروائیڈ کی کہ ہیدر آباد کے بہت چانسز ہیں کہ وہ پہلے بیٹنگ پر آئے گا ابھی تک صحیح ہے ابھی تک وہ ٹاوس نہیں آرہا تھا ہیدر آباد صحیح ہے اور بیٹنگ فرسٹ پر آیا چینج ہوا نا مومنٹم چینج ہوتا ہے اس چیز سے بھی کہ وہ آپ پانچ چھے میچیز جیتے ہوں آخری اور پہلے سیکنڈ بیٹنگ کر کے اسی طرح یہی راجستان کے ساتھ ہوا تھا راجستان کے بارے میں آپ کو میں نے بولا تھا جب جب بیٹنگ پہلے بھی آئے گا ان کا مومنٹم بیٹنگ پہلے بھی بنا ہوا ہے صحیح ہے نا تو پہلی دفعہ تو ہو گئی ہو گا ایسا کوئی بھی ٹیم کے ساتھ ایسا ہوگا دوسری چیز میں نے کل آپ کو بولی تھی کہ ہیدر آباد بڑا ٹوٹل کر سکتا ہے ون سیونٹی پلاس اگر کرتا ہے تو ایمپوسیبل نہیں میں نے بولا تھا کہ گجرات کے لیے ایمپوسیبل ہوگا چیز کرنا میں نے بولا تھا کہ گجرات کے لیے مشکل ہوگا بہت مشکل ہوگا وہ آپ نے دیکھ لیا اور میں نے بولا تھا کہ گجرات ہماری ٹیم ہیدر آباد رہے گی اور ہیدر آباد پچیس تیس کا بک سیٹ کرنے کا میں نے آپ کو بولا تھا کہ کر لیجئے گا اور ہوفیلی آپ نے کیا ہوگا جیک پورٹ اب آتے ہیں جیک پورٹ پر تیرہ چودہ پیسے تیرہ چودہ کے پیسے کے بہت میچیز ہو چکے ہیں اور راشد خان بھائی صاحب نے ہی دو میچیز تیرہ چودہ کے دیئے ہیں سہی ہے تو اب بات آتی ہے کہ جیک پورٹ کیش کیوں نہیں ہو رہا کیش بھائیوں اس لیے نہیں ہو رہا جب آپ مثال کے دور پر اگر آپ نے گجرات میں گجرات پر ساٹھ پیسے پچاس پیسے ہیدر آباد کو کھا کر گجرات کو لے کے بیٹھے ہیں اگر پھر گجرات جیت جائے آپ کو تو پروفٹ ہے لیکن جب گجرات ہیدر آباد تیرہ چودہ پیسے لگ جائے اور گجرات آپ کی ٹیم اور پھر آپ کبھی حیمت نہیں کروگے گجرات کو اٹھانے کی آپ کر ہی نہیں پاؤگے اب اگر آپ ہیدر آباد پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ پلس میں تھے تب آپ چلو یار پچیس پرسنٹ تیس پرسنٹ چلو میں اپنا ڈال لیتا ہوں چانس لیتا ہوں صحیح ہے نا تو آپ یہ مائنڈ میں رکھ لیں جب آپ پلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پلس میں پہلے آپ دیکھیں ضرور کہ اگر آپ لاؤس میں تو نہیں بیٹھے ہوئے اگر لاؤس میں بیٹھے ہیں تو کچھ بھی نہ کریں صحیح ہے نا سکپ کر سکتے ہیں یا چانس لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس لیمٹ اچھی ہے ادروائز اگر آپ پلس میں بیٹھے ہیں اور میچ اس طرح کی کنڈیشن میں آ جاتا ہے اور آپ کو کوئی نہ کوئی ٹیم پندرہ پیسے کے نیچے ملتی ہے تو آپ اپنا ٹونٹی فائی پرسنٹ منیمم اٹھا لیا کریں پھر آپ کو دس میں سے دو تین میچ ضرور کیش ہو جائے کریں گے دو تو پکے ہو جائے کریں گے تو جیکپورٹ ایسے کیش ہوتا ہے ڈائریکٹ کوئی بھی نہیں کھاتا ہے نہ کوئی بتا سکتا ہے ابھی ٹیلی گرام پر آپ جائیں فیس بک پر جائیں بھرے پڑے ہوں گے کہ ہم نے چودہ پیسے کی ٹیم دی ہم نے یہ دیا یہ سب فراڈ ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا صرف سارا انٹریز کا کمال ہوتا ہے یہ میں آپ کو پہلے بھی بات بولتا رہا ہوں اب بھی بول رہا ہوں کہ انٹریز کے تھرو ہی پروفٹ بنتا ہے ایک میچ نہ ہی آپ کی قسمت بدل سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی قسمت خراب کر سکتا ہے تو خیر اچھا میچ ہوا ہماری ٹیم ہیدراباد تھی اور پہلی بول سے ہی اٹی اٹی ون پیسے ہیدرہ گجرات اوپن ہوا سیونٹی پرسنٹ لیمٹ سے ہم نے گجرات کو کھایا اور ہیدراباد پلس کیا لمبی ہم نے پہلی بول سے ون سکسٹی فائیف ییس کروائی اور ہماری پاس ہوئی اس کے بعد سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن پیسے کی ایک اور انٹری دی گجرات کو کاؤ تو اس طرح ہم ہیدراباد پر دو لیمٹ پلس تھے صحیح ہے دو لیمٹ پلس ہو گئے اس کے بعد ہمیں ایک لیمٹ لمبی پر پلس ہوئے اب آپ ہمارے پیڑ کے کام کا دیکھیں کہ پروفیٹ ہمیں کیسے زیادہ ہوئے ہم نے جیکپور سے بھی زیادہ پروفیٹ کس طرح سے کیش کیا صحیح ہے اب ہماری دو لیمٹ ہماری ہیدراباد پر پلس ہیں ایک ہم نے لمبی بھی ییس کی وہ بھی ہماری پلس ہوگی اس کے بعد ہم نے چھے اور کا سیشن سیون فورٹی ایٹ تھا وہ دیا وہ بھی ہمارا یس ہوا دو سیشن ہو گئے مرکرم کے رنز دیئے ٹونٹی ایٹ وہ بھی پاس گئے اب تین سیشن تین لیمٹ صحیح ہے دو لیمٹ ہم اس میں ہو گئے پلس اور تین یہ کتنے ہوگی پانچ صحیح ہے اب ہماری ٹیم ون نینٹی سکس اور ہم نے یہ کہیں نہیں آپ کو بتایا کہ ہیدراباد یہ مہت جیتے گا یا نہیں جیتے گا کیونکہ یہ ایک انیسیسری تینگ ہے صحیح ہے نا تو پچیس تیس پیسے کی بریکٹ میں صرف لاؤس کٹ کر لیجئے گا باقی جنہوں نے بک سیٹ کی یا جو بھی کیا تو ہمارے تین سیشن پاس گئے اب یہاں پر آپ ایک چیز نوٹ کیجئے گا پلیئر رنز پانڈیا پانڈیا پچیس رنز کے انڈر آؤٹ ہوگا یہ ہم نے دیا اور ہم نے تقریباً ایک منٹ کا فرق پڑا ہم نے دی اور ٹپ اور اس کے بعد پانڈیا آؤٹ ہو گیا اگلی ہی بال پہ اس کے بعد ملر آئے اور ملر کا ہم نے بولا گیا آپ ٹائم نوٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ انڈر بیس رنز جائے گا ملر ملر نہیں چلے گا اور ملر صاحب بیس رنز کے نیچے آؤٹ ہو گئے سترہ پہ آؤٹ ہو گئے تو کام کا اگر آپ لیول کی اور ایکیروسی کی بات کریں گے نا تو کام کا لیول آپ سبی کے سامنے ہیں اور بہت ساری ویڈیوز ایسی پڑھیں ہیں جو ہم نے دکھایا بھی اپنا کام اور منوایا بھی یہ مارکٹ میں صحیح ہے تو جو بھائی اس طرح سے اس لیول کا کام ہمارے ساتھ پیڑ میں کرنا چاہے تو جوائن کر سکتا ہے ڈسکرپشن میں واتس ایپ کا نمبر دیا ہویا پلس 923346342401 اسی پر میسیج کریں دو نمبر دیئے ہوئے جو اس سے نیچے والا ہے وہ آن لائن آئیڈی کے لیے اور اوپر والا جو ہے وہ ہمارے ساتھ پیڑ میں کام کرنے کے لیے ویکلی پیکج بھی اویلیبل ہے پر میچ کا پیکج بھی اویلیبل ہے اور پوری لیگ کا پیکج بھی اویلیبل ہے جتنے بھی تیس باتیس میچیز رہ گئے ہیں اور پلیز یہ مت آ کر بولا کریں کہ ہم لاؤس میں ہیں اور ہمیں ایک میچ فری کروا ہو یا فلان کراؤ ہم چیک کریں گے بھائی یہ کام سارا جو آپ کے سامنے چل رہا ہے نا یہ دکھانے کے لیے ہی اپلوڈ کیا جاتا ہے تو خیر کل کا جو میچ ہے ویڈیو بھی لمبی اور یہ کافی کل ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن آپ کو کچھ سمجھانا ہی چاہتا ہوں میں ہر ویڈیو میں تو کمپلیٹ سمجھا کریں بات کو اور انشاءاللہ آپ کو پروفٹ ضرور ہوگا پھر دلی کیپٹلز ورسیز کلکتہ نائٹ رائٹرز کا میچ ہے اور دلی کیپٹلز لاسٹ میچ میں کچھ انہوں نے انیکسپیکٹیڈ چیزیں کی ہیں بہت قریب جیت سکتے تھے یہ کرکٹ کا بہت بڑی ایک جیت ہوتی ہے کہ چھ بولوں پر 36 رنس بن جاتے اگر نو بول بھی دے دی جاتی تو شاید پھر چانس بن جاتا کوئی نہ کوئی ایک چھکا اور اوپر لگ جاتا فریڈ پر تو پھر کئی نہ کئی نظر آتا لیکن بہت مشکل تھا کلکتہ نائٹ رائٹرز سٹار بڑا زبردست لیا انہوں نے تین میں تین میں جیتے تھے اس کے بعد ایک دم ان کی لہر جو ہے نا وہ ختم سی ہو گئی کلوز جا کر گیم ہار رہے ہیں یا سدھے گیم ہار رہے ہیں تو کل یہ وانکھڑے کا سٹیڈیم ہوگا اور دلی اور کلکتہ کی اگر دونوں میں سے ہم پیڈکشنز کی بات کریں تو بھائیوں کئی نہ کئی دونوں ٹیم میں ہی کامبیک کرنا چاہیں گی اور دو پوائنٹس حاصل کرنا چاہیں گی تو مقابلہ بڑا ٹف ہوگا اور مقابلہ جب ٹف ہوتا ہے نا تو مارکی لوڈ بڑھتا ہے اور مارکی لوڈ جب بڑھتا ہے نا تو وہ اس ٹیم کو لے کے ڈوب جاتا ہے صحیح ہے اور آج اس طرح ٹائی میچ کے بڑے چانسز بنیں کل کے میچ میں بھی ٹائی ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں جہاں پر تین پرسنٹ دو پرسنٹ میچ کے چانس ہوتے ہیں ہر میچ کے وہاں آپ کل کے میچ کے بیس پرسنٹ چانس رکھ لیں کہ میچ ٹائی بھی ہو سکتا ہے اس کو ٹپ سمجھیں ہیں جو بھی سمجھیں آپ بڑا کلوز گیم جا سکتا ہے صحیح ہے تو دلی کیپٹلز ورسیز کلکتہ نائٹ رائیڈرز ہمارا اگر یہی خیال ہے کہ کلکتہ کم بیک کر سکتا ہے باقی یہ میچ پیڑ میں اویلے بولوگا جو بھی بھائی کرنا چاہے وہ جوائن ہو اور یہ میچ حاصل کر سکتا ہے تو ویڈیو کو یہی ختم کرتا ہوں اپنا خیال رکھیے خدا فیر